موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو بہت بہت رمضان المبارک آج ہم رمضان المبارک کے لئے افتاری کا ایک آئٹم تیار کریں گے فروٹ چاٹ اور اس کے ساتھ بنائیں گے املی کی چٹنی املی کی چٹنی بنانے کے لئے آپ 250 گرام املی نے اس کو ایک گھنٹہ پانی میں بگو کر رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے آٹھوں سے مسل لیں اور اس کے اندر جو گھٹنیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری آپ نکال دیں اس کی گھٹنیاں نکال دیں میں نے اب ہم اس کو پان میں ڈالیں گے بسم اللہ الرمان رہی ہے اس کو تھوڑی تر گرم ہونے دیں جب تک ہم فروٹ چاٹ کی تیاری کرتے ہیں فروٹ چاٹ کے لئے جتنے بھی آپ کو سیزنل فروٹ ملے آپ کو لے لیں یا اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو پسند دوں اور اتھکر لاؤک ڈاؤن کی وجہ سے فروٹ بہت کام available ہیں جو مجھے ملے ہیں اس میں بنانا ہے خربوزہ سٹوبری آڈو اور سیب اب آپ اس سب کو اپنی مرضی کی شیپ میں مریق پری کاٹ لیں اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے چنے یہ بوائل کر کے رکھے ہیں میں نے کجور ہے اس کو دھو کے رکھیا ہے اور کریم ہے تھوڑا سام اس پہ شوگر اٹھ کریں گے چاٹ مسالہ اٹھ کریں گے اور رو افلا یہ ساری چیزیں آپشنل ہیں آپ کو بسم اللہ ہم تیار کر لیں ایملی کی چٹنی ایملی کی چٹنی کے لئے میں نے ایملی کو بھگو کے رکھ دیا تھا پھر اس کی گھٹھیاں ساری نکال دیں اور اب ہم نے اس کو گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر آپ چینی اٹھ کر دیں تقریبا ہاف پیالی آپ اٹھ کر دیں اور اس کو گرم کر دیں تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے چینی مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ کریں گے اگر آپ چاٹ مسالہ پسند نہیں تو آپ simply اس میں ایک چمچ اس میں ڈالا ہے آپ سیمپل اس میں نمک میچ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکنے دیں گے تاکہ چینی جو اس میں مکس ہو جائے آپ اسے اکٹھا اسی درہ سے بنا کے فرید میں رکھ سکتے ہیں اور پورا رمضان شریف یوز کر سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ چٹنی املی کی گاڑی ہو گئی ہے کافی تو چولہ بند کر دیں اور اسے چھنڈا ہو لیں اور اسے کسی باول یا جار میں سٹور کر لیں اور سارا رمضان شریف کاری استعمال کریں اب ہم تھوڑی سی اپنی فروٹ چارج میں یوز کریں گے فروٹ سارا میں چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اس کے لیے باول یا ڈش لے لیں بنانا مکس کر دیں کیلہ ڈال دیں یہ ہاروے کوبری آپ اس میں چنے آٹ چالیں اپنی مردی سے جتنے آپ کو پسند ہے یہ کھجورے ہمارے پاس کٹی ہوئی آپ کر لیں تھوڑا سا شوگر کریں گے اس میں اور یہ جو امجی کی چٹنی ہم نے بنائی تھی یہ بھی آپ آٹ کر لیں دو چمچ آٹ کر لیں اب یہ سارا فروٹ آٹ مکس کر لیں ہم تھوڑی جیری سے رکھیں گے تو یہ ساری چینی جو اس کے اندر مکس ہو جائے گا جوس من جائے اور یہ بہت ہی اچھا flavor آئے گا اس کے ساتھ آپ چاٹ مسالہ ایڈ کر لیں ون ٹی سپون یا ٹی آتا ہے کیونکہ ہم نے املی ڈالی ہے اس سے کھٹا کھٹا ٹی آئے گا اور اس سے تھوڑا تھوڑا میٹھا ٹی آئے گا تو یہ mix ہو کے بہت ہی اچھا flavor آپ کو دے گا یہ ہے کہ ہماری بہت ہی مزید آت پورچہ ٹی ٹی ریڈی ہے آپ کو ریسیپی پسند ہوگی آپ اسے شیئر کریں لائک کریں میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بھلکل فری میں سب سے پہلے آپ کو ساری ریسیپی ملتی رہیں بہت سا خیال رکھے دیکھ فور ووچ اللہ